ہمیں اس نبی کی نسبت عطا فرمائی جس کا حمدی بننے کے لیے نبی دعائیں کرتے آئے نبی کا منہ کرتے آئے ہمیں اس قریم نبی کی غلامی ملی جس کے صدقے سے اللہ نے زمین کو بنایا آسمان کو بنایا عرش کو بنایا فرس کو بنایا تمام چیزیں اللہ نے مدینے والے کے صدقہ سے ہمیں عطا فرمائی حبتِ مصطفیٰ ایک ایسی نعمت ہے اللہ جس کے دل کو رحمتِ حق کے لیے منتخب کر لیتا ہے اسے اپنے نبی کی محبت عطا جاتا ہے اور جسے یہ متائے سوزِ حیات مل جائے اس کے فربتِ حسنی کے جس تار کو بچھیڑا جائے یہی صدا کی ہے ناغا مقدر پہ ہے احسانِ محمد ہو آئینہ پردارِ غلامانِ محمد چھیڑے نہ مجھے معاشر کے سورج کی حرارت حاصل ہے مجھے سائعہِ دعوانِ محمد یہ اس کے مصطفیٰ کی پرکیف تو سرشاری ہے تاجدارِ صداقت ممبعِ جود و سخاہ مرکزِ محر و وفاق جان نسینِ مصطفیٰ یار غارِ خیر الورا حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھئے اور یہ نظامِ قدرت اور قانونِ فطرت بن گیا فروانے نے اپنے لیے شما کو مرکزِ محبت بنایا بلبل نے بھول کو چھنا جبور نے چانگ کا انتخاب کیا اور صدیقی اکبر سے جب یہ پوچھا گیا پسندیدہ ترین مشکلہ کیا ہے محبوب ترین دنیا میں عمل کیا ہے آپ نے یہ فرمایا اَن نَزْرُ اِلَا مَجْمِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ ہے سوال کرتے والے میرا پسندیدہ ترین عمل یہ ہے چہدہ رسولِ پاک کا ہو صدیقی اکبر کی آنکھیں ہو بس ہمیشہ دیدارِ مصطفیٰ کرتا رہو گویا ملوم ہو گیا قائنات کی سب سے بڑی نعمت اور فضیلت صحبتِ مصطفیٰ اور اس کے مصطفیٰ ہے جسے یہ مل جائے وہ اللہ سے اور کیا مانگے گا جب میرے آقا نے حضرت عمرِ فاروق سے یہ پوچھا اے عمر کو میں مجھ سے کتنی محبت ہے حضرت عمرِ فاروق نے عرض کی آقا میرے دونوں پہلوں کے درمیان جو میری جان پوچھیتا ہے اس کے علاوہ آپ ہر چیز سے زیادہ عزید ہیں میرے نبی نے یہ فرمایا لَا يُمِنْ مَحَدُكُمْ حَدَّا عُقُونَا حَبَّا إِلَيْهِمْ مِنْ نَفْسِهِ اے عمر تم میں سے کوئی بگدہ مومن نہیں بن سکتا کتنی دیر تک اپنی جان سے زیادہ مجھے پیان بھی کریں ویا میرے نبی نے فرما کر جنیا والوں کو یہ بتا دیا جان کی محبت بعد میں ایمان کی محبت بعد میں مان کی محبت بعد میں این و عیال کی محبت بعد میں محمد عربی کی محبت